شہباز تاثیر ساڑھے چار سال بعد گھر پہنچ گئے پھول نچھاور کر کے استقبال مہمانوں کی مٹھائی سے توازو حامیوں کا لاہور میں جشن متحدہ کے قائد کی سہت سے متعلق خبروں کا بازار گرم ایمکی ایم کو وضاحت دینا پڑ گئی ندیم نزرت کہتے ہیں تبیت خراب نہیں افواہیں سازش ہیں مصطفہ کمال نے تنظیمی معاملات دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی کراچی میں مرکزی آفیس کھولنے کی تیاری باغ جناح میں پہلے جلسے کا اعلان وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تین روزہ دورے پر سعودی عرب آمد نورتھنڈر فوجی مشقوں کی خطامی تقریب میں شرکت کریں گے کپتان نے خواجہ عاصف کے بولڈ ہونے کی پیش گوئی کر دی این نے دو سو سرچڑ کے زمنی انتخاب میں دھاندلی ہوئی تو پھر دمہ دم مس قلندر ہوگا عمران خان کی دھمکی سبی میں فورسز کا آپریشن کل ادم تنظیم کے اہم کمانڈر اسلام اچھو سمیت چار دہشت گرد ہلا جھڑپ میں دو اہلکار شہید بارود برامت پشاور میں جائیدات کے تنازے پر دو گروپ لڑ پڑے فائرنگ سے جا بھاگ افراد کی تعداد چھے ہو گئی اول پاکستان پرائیویٹ سکول سرڈیشن کا کل سے تمام سکول کھولنے کا اعلان مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت پنجاب حکومت ایڈوکیشن ویل میں ترمیل کے لیے تیار خالے پیلے کا سن کر ٹوٹ پڑے جیالے کراچی آرٹس کاؤنسل میں پیپلز پارٹی کی تقریب کے دوران بدنظمی خواتین کی بار بار سٹیج پر جانے کی کوشش بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں کل سے توفانی بارشوں کی پیش گوئی جمعیرات سے اتوار تک پنجاب اور سندھ میں بھی بادل برسنے کا امکان سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں آپ کو بتائیں کہ شہباز تاثیر کی رہائی کیسے ہوئی غلط معلومات دینے پر وزیر داخلہ برہم ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہباز تاثیر جو کہ آج ہی اپنے گھر لوٹے ہیں گزشتہ روز ان کی رہائی کی خبر سامنے آئی تھی اور معلوم ہوا تھا کہ ساڑھے چار سال کے بعد وہ بلوچستان کے علاقے کچھ لاکھ سے بازیاب کرا لیے گئے ہیں اس پر مختلف خبریں سامنے آئی تھی اور بتایا جارہا تھا کہ ایک آپریشن کے ذریعے جو کہ سیکیورٹی پورسز کی جانب سے حساس اداروں کی جانب سے کیا گیا تھا اس کے بعد ہی رہائی ممکن ہو سکی اور اب وزیر داخلہ چودری نصار برہم ہوئے ہیں غلط معلومات دینے پر جی ہاں آپ کو بتائیں کہ چودری نصار نے کہا ہے کہ آج ہی بلوچستان نے آپریشن کے ذریعے بازیاب کرنے کی خبر کیوں دی چودری نصار نے یہ بھی کہا کہ شہباز تاثیر کی رہائی کے اصل واقعات آپریشن کی خبر کے بارکس تھے حقیقت کیا ہے یہ ابھی انہوں نے نہیں بتایا لیکن چودری نصار نے اس معاملے پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ غلط معلومات فراہم کیوں کی گئیں شہباز تاثیر جو کہ ساڑھے چار سال اگواکاروں کے ہاتھوں میں رہے اس کے بعد وہ رہا کیسے ہو گئے ان کی بازیابی کیسے کرائی گئی یہ معاملہ حل نہ ہو سکا کیونکہ جو سٹوری سامنے آئی ہے اس پر وزیر داخلہ برہم دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں جب خبر آئی تھی تو اس وقت یہ بھی معلوم ہوا تھا جب ہماری دنیا نیوز کی بات ہوئی تھی بلوچستان کے ترجمان انواراللہ کاکر سے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا ہے جس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکی لیکن دنیا نیوز کو ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا جس میں آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز تاثیر جو کہ کچھ لاک میں موجود تھے اور السلیم نامی ہوتیل کے پچھلے حصے میں واقع ایک گھر میں تھے وہ اس ہوتیل میں آئے یہاں پر آ کر انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھا کر انہوں نے ساڑھے تین سو روپے بل ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہوتیل مالک سے کہا کہ ان کو ایک فون کرنا ہے جس پر ان سے کہا گیا کہ یہاں سے دو ممکن نہیں لیکن باہر سے فون کال ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ باہر گئے اور وہاں سے پی سیو سے انہوں نے ایک کال کی کال کر کے اپنی والدہ کو انفارم کیا کہ وہ کہاں پر ہیں جس کے بعد شہباز تاثیر کی بازیابی کو ممکن بنایا جا سکا اور اس کے بعد انہیں وہاں سے منتقل کیا گیا لاہور تو یہ جو خبر آئی تھی دنیا نیوز نے یہ خبر دیتی سب سے پہلے اور بتایا تھا کہ کس طرح سے واقعات ہوئے لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلجستان حکومت کے ترجمان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے رہائی کو اور بازیابی کو عمل بلایا گیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو کہ سارے معاملے کی باز فورس کرے گی کہ آخر کا غلط خبر کیوں دی گئی آپ کو بتائیں کہ سلمان تاثیر نے جب اپنی والدہ کو فون کیا تو انہوں نے فورسز کو آگاہ کیا تھا جو ہمارے ذرائع میں خبر دے رہے تھے اور ان کا یہ بتانا تھا کہ فورسز نے پھر جا کر سلمان تاثیر شہباز تاثیر کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آج انہیں ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے تم تماتا چہرہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آزادی کی خوشی چہرے سے آیا خصوصی تیارے سے لاہور پہنچنے والے شہباز تاثیر ہشاش بششاش دکھائی دیئے ائرپورٹ پر ان کی اہلیا اور دیگر اہل خانہ نے استقبال کیا شہباز تاثیر کو ایلیٹ فورس کی حفاظت میں ملاول بھٹو کی جانب سے بھیجوائی گئی بولٹ پروف گاڑی پر ان کی رہائش کا کیولری گراؤن پہنچایا گیا شہباز تاثیر نے دیلیز پر پاؤں رکھا تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں پھولوں کی پتیاں نے چھاور کر کے خوش آمدید کہا گیا ماں نے ساڑھے چار سال بعد بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے آنسو چھلک پڑے شہباز تاثیر کے اہل خانہ استقبال کے لیے آنے والوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں خوشیاں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راہل شریف سعودی عرب پہنچ گئے سعودی فرما رواس ملاقات اور نورتھ تھنڈ فوجی مشکوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف تین روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے تو شاہ سعود ائرپورٹ کے حافر البتین ائر بیس پر ان کا پرتپا استقبال کیا گیا وزیراعظم اور آرمی چیف سعودی قیادت میں اکیس ملکی اتحاد کی فوجی مشکوں نورتھ تھنڈر کی اختتامی تقریب میں مہمانیں خصوصی ہوں گے مشکوں میں پاکستان بھی شرک ہے وزیراعظم نواز شریف سعودی فرما رواہ شاہ سلمان بن عبدالعزی سے ملاقات بھی کریں گے جس میں مشکے وستہ میں درپیش نئے چیلنجز زیر غور آئیں گے جنرل راہی شریف بھی سعودی فوجی حکام سے دفاعی امور پر بات چیت کریں گے وزیراعظم اور آرمی چیف سعودی فرما رواہ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک گریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اب حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کے بعد آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے کل سے پنجاب بھر میں سکول کھولنے کا اعلان کر دیا وزیر تعلیم رانہ مشہود کا کہنا ہے کہ قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا لاہور سے بلال احسن کی ریپورٹ حکومت پنجاب کی طرف سے نافذ کیے جانے والے تعلیمی قانون کے خلاف احتجاجن آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کی اپیل پر منگل اور بدھ کو دو روز کے لیے صوبے بھر میں نیجی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے لیکن حکومت کی طرف سے ایک بار پھر باچیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کے لیے دی جانے والی دعوت کو قبول کرتے ہوئے فیڈریشن نے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اپنے تعلیمی ادارے پنجاب بر میں انشاءاللہ کھولیں گے اور نہ صرف کھولیں گے بلکہ برپور طریقے سے اس میں جو تعلیمی سرگرمیاں جاری ہوں گی ایک پریس کانفرنس کے دوران اسوسییشن کے رہنما کاشیم مرزا کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بچوں کے مفاد میں کیا گیا ہے لیکن اگر حکومت سے مذاکرات کامیاب نہ ہو پائے تو مؤخر ہونے والا احتجاج ایک ہفتے بعد پھر کیا جا سکتا ہے آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہر تال فیسوں میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ تعلیمی قانون کے خلاف کی گئی تھی کیمرمن سہیدانش کے ساتھ بلال احسن دنیا نیوز لاہور اور اب آپ کو ایک تہل کا خیز خبر دیں کراچی سے جہاں پولس کے چھ سو اہلکار جرائم اور وارداتوں میں ملوث ہیں آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی کے زیر سربراہی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر سے لے کر سپاہی تک کے پولس اہلکار جرائم میں ملوث ہیں اسی بارے میں بات کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف ریحان آشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان قانون کے رکھوالے ہی قانون سے کھلوار کرتے رہے رپورٹ میں مزید کیا کچھ بتایا گیا دیکھیں رپورٹ میں تمام پولس اہلکاروں اسپیکٹر سے دیکھیں جس سپاہی تک آپ نے خود بتایا تمام کے بارے میں بتایا گیا کون کون سا جرائم میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف کیا کیا تعدیبی کاروے کی جائی یہ نہائیتی جو اچھی شورت کا سران ہے ان کے پر یہ کمیٹی بنائی گیا اس میں ایڈی خواجہ اور سنہ اللہ بارسی پر کمیٹی تھی کمیٹی نے تمام پولس اہلکار کے انٹرویو بھی کیے اور ان کے جرائم کی تفصیلات بھی حاصل کیتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا رپورٹ میں لکھا گیا کہ چھے سو پولس اہلکار مختلف وارداتوں میں اور جرائم میں ملوث ہیں ان کو بہت سے پولس اہلکاروں خلاف یہ بھی لکھا گیا ان کو ریٹائر کر دیا جائے فوری طور پر بہت سے پولس اہلکاروں رپورٹ اپ سامنے آ چکے دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوتی ہے شکریہ آپ کا ریحان حاشمی خبریں اور بھی ہیں شامل مکم کے قائد کی سیکیورٹی اور سہت کے بارے میں متضاد اطلاعات نے فاؤں کا بازار گرم کیا رکھا ردیم رسرت کا یہ کہنا ہے کہ قائد کی سہت بلکل ٹھیک ہے کبھی سیکیورٹی سخت کیے جانے کی باتیں کبھی خراب سہت کی چیمگویاں متحدہ کے قائد کے بارے میں متضاد اطلاعات نے شکوک و شبہات بڑھا دیئے گزشتہ روز خبرائی کے لندن میں ایم کیو ایم قائد کے گھر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی چند رہ نماؤں کے علاوہ کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اب وہوں کا بازار گرم ہوا تو ایم کیو ایم کو وضاحت دینا پڑ گئی پہلے واسے جلیل نے سیکیورٹی بڑھانے کی خبروں کی تردید کی اب ندیم نصرت نے سہت کے بارے میں بیان جاری کر دیا ندیم نصرت کا کہنا ہے کہ ان کے قائد کی سہت بلکل ٹھیک ہے بیماری کی افاہی منظم سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد کارکنوں میں مایوسی اور انتشار پھیلانا ہے انیس قائم خانی کا کہنے کے باغے جناح میں ہونے والے جلسے میں پارٹی بنشور اور دیگر تنظیمی معاملات کا جل اعلان کر دیا جائے گا دنیا نیوز کے نمائنے علی مہدی سے وہ گفتبو کر رہے تھے چگ میں ایم کیم کے باغی رہنوما انیس قائم خانی کے ساتھ موجود ہوں نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کراچی میں ایک بڑا جلسہ شورٹ پیریٹ میں کرنے کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں مستوک کمال بھائی نے جس طرح جلسے کا اعلان کر دیا اور سات دن بعد اتنے بڑی جگہ بھی جلسے کا اعلان کر دیا اس کی وجوہ دیا کہ جس طرح کا رسپونس ہمیں مل رہا ہے ٹیلی فون کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اس ایم ایس اور یہاں بڑی تعداد میں آپ لوگ ہیں موجود ہیں جو جلسہ ہوگا اس میں کے نئی پارٹی کا نام منشور اور دیگر جو تنظیمی معاملات تو ان کا اعلان کر دیا جائے گا جی انشاءاللہ آپ نے گفتگو سنی اینیس قائم خانی صاحب کی ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نہ صرف کراچی ملک بھرتے اور بیرن ملک سے لوگ جو ہیں نئی پارٹی میں دلچسپی کا اضار کر رہے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کراچی میں بہت شورٹ پیریٹ میں ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ کیا جائے گا اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی تقریب کے دوران خواتین کارکنوں کی سٹیج پر جانے کی کوشش شہلا رضا اور نادیا گبول نے ناکام بنا دی وزیراعلا سے ملاقات نہ ہونے پر جیالیوں نے کھانے پر غصہ نکال دیا سنہ فاطمہ کی رپورٹ کاؤنسل میں پیپلز پارٹی کی جانب سے خواتین میں اوارڈز کی تقریب میں شدید بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا وزیراعلا سے ان تقریر کرنے آئے تو ایک خاتون نے سٹیج پر جانے کی کوشش کی جسے شہلا رضا اور نادیا گبول نے ناکام بنا دیا خطاب ختم ہونے کے بعد وزیراعلا سے ان نے خواتین میں اوارڈ تقسیم کرنے شروع کیے تو ایک بار پھر ہنگامہ مچ گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے صورتحال کو قابو کیا تقریب ختم ہونے پر جیسے ہی کھانا کھلنے کا اعلان ہوا تو تمام جیالیاں کھانے پر ٹوٹ پڑی یہ ہاتھ جو لگا وہ اسے لے اڑا دھککم پیل میں چائے اور کھانے کے برطن بھی اُلٹ گئے کیمرمن جافر حسین کے ساتھ سنہ فاطمہ دنیا نیوز کا راج شہباز تاثیر کی رہائی کیسے ہوئی غلط معلومات دینے پر وزیراعلا برہم کیسے ہیں آئی جی بلوچستان نے آپریشن سے بازیابی کی خبر کیوں دی تحقیقاتی کمیٹی قائم دو دن میں ریپورٹ پیش کرے گی اسلام آباد پولس کی کاروائی چار خواتین سمیت بارہ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ملزموں کا کراٹھی لاہور سمیت کئی شہروں میں وارداتوں کا اعتراف اور کراچی کے مختلف علاقوں سے قتل کی کئی وارداتوں میں ملوث دو ٹارگٹ کلر گرفتار اسلحہ برامد